بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر رشید برنی ناظرین ڈاکٹر بلال افضل کی آج سالگیرہ ہے تو یہ بہت ہیپی ہیں آج اور کرونا کے موسم میں ان کی پہلی سالگیرہ آئی ہے تو یہ تارک عزیز صاحب کے دوست ہیں ان کے ساتھ بڑی ان کے زندگی گزری ہے تو ان کی ڈیتھ پہ بھی اظہار افسوس سے کر چکے ہیں پہلے سے تو آج ناظرین نماز جنازہ پہ بھی ان کی پڑی تھی تو ناظرین یہ چونکہ لکھتے بھی ہیں تو آج شائری کے حوالے سے ان سے بات کریں گے ڈاکٹر بلال افضل صاحب آپ کب سے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محزیز دوستو اور فیس بک فرنڈز آج 21 جون ہے آج سال کا 2020 آج سال کا طویل ترین دن ہے اور آج کے دن ایک سولر ایکلپس بھی لگایا ہے جو سولر ایکلپس کا مطلب ہے کہ ہمیں سورج گرہن کا سامنا بھی ہوا جو ہم نے تین ساڑھے تین گرہن کا مظاہرہ کیا آج کے دن بہت عظیم ہستیوں نے جنم لیا جیسا کہ بینظیر بھٹو شہید نے آج جنم لیا 21 جون 1953 ان کے پیدائش ہوئی اور آج کے دن جون کے دن میں ہی وسیم اکرم نے جنم لیا وہ پیدا ہوئے اور لاہور میں بڑی عظیم شخصیات ہیں ایسی جن کو میں گنوا سکتا ہوں جنہوں نے جون کے دن میں پیدا ہوئے آج دو زوری ایک سائن دو ہورسکوپ سائنز ہیں جو آکے ملتے ہیں کینسر اور جیمنائی آج کے دن آکر 21 جون کو مرج ہوتے ہیں ایک دن میں آکے ملتے ہیں تو آج کے بڑا سپیشل دن ہے سپیسیفک دن ہے میں نے 21 جون 1986 کو لاہور میں ہی دور کے ایک مقامی ہفتال میں اپنی آنکھ اپنی والدہ محترمہ کے آغوش میں کھولی اور وہ بہت خوش تھی نہیں پیدایش میں بلکہ پورا خاندان خوش تھا کہ ایک فرزدنے ارجمن کی پیدایش ان کے آغوش میں ہوئی ہے یعنی اپنی سکول کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز گورنمنٹ سینٹر مارٹل سکول لائر مال سے کیا جہاں سے بڑے بڑے عظیم ہستیوں نے پڑاوا جائے جیسے مولان تاریخ جمیل صاحب ہو گئے تنید جمشید ہو گئے وسیم اکرم ہو گئے وہ گورنمنٹ سینٹر مارٹل ہائی سکول میں وہاں سے میں نے آغاز کیا میرے والد اور والدہ صاحبہ جو کہ چونکہ دونوں دکٹر تھی دکٹر کی شعب سے منسلک تھی تو میرے میں بھی ایک شوق اور جذبہ اجاگر ہوگا کہ میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے اور اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے تو میری والدہ کی مطرمہ کی خصوصی کاوش کی وجہ سے میں نے اپنی آٹھویں کلاس ڈی پی ایس مارل ٹاؤن سے کی ڈی پی ایس مارل ٹاؤن بھی ایک کوئی عام سکول نہیں ہے وہ بہت بڑا سکول ہے جہاں پر کارگل کے شہدہ پڑھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ان سیٹوں پر بیٹھ کر پڑھا ہوں جہاں پر کارگل کے شہدہ بیٹھ کر کپٹن کازی جواد اقرام شہید اور کپٹن کازی جواد چیما شہید جن کو تمگا شجاہد ملٹری ملا وہاں پر ملنے والے سکولز میں پڑھا کر رہے ہیں ڈی پی ایس مارل ٹاؤن میں ان اس وقتوں میں نائنٹی نائن کی دنوں میں نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ جو کہ وسیم اکرم کے آدم میں ہارا وہ بھی چلتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں میرے فیملی کو ساودی رب جانے نے موقع ملا تو میری والا کی خصوصی کاوش کی ویادے سے ہم بوری فیملی نے عمرے کی سعادت حاصل کی وہ بھی میں نے لیے بڑا عظیم سعادت ہے کہ ہم لوگ عمرہ کر چکے ہیں اور ہماری دل میں حج کی ایک خواہش ہے وہ موجزن ہے تو ہمیں حج کا بھی سعادت نصیب ہو آپ کی دعا سے تو میں نے اپنی سکول لائف میں سائنسز کے مذہب میں یہ نہیں زیادہ تر پڑے میں سائنسز سے بہت پیار تھا اور میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا تم سائنسز سے بڑھتے رو اور تم انشاءاللہ اس میں ترقی کرو گے اور او لیول انہوں نے مجھے جوز کر کے دیا ہمارا پائنئر بیشتہ دی پی ایس مالٹون کی تاریخ میں جس نے او لیول سٹارٹ کیا جو کی کیمرین یونیورسٹری کیا تھا تو دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں میں نے او لیول کرنے کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں گورنڈ کالیج یونیورسٹری میں میرا داخلہ ہوئے جہاں پر پورے پاکستان کی کریم آتی ہے پورے پاکستان کی سٹرونٹس آتے ہیں جنہوں جو کہ لاہور بورڈ میں اور جو کہ بورڈوں میں ٹرمیلین سکرنٹی ایڈوکیشن لاہور بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں پھر وہاں سے مجھے آکے میڈکل کالیج آنے کا موقع مل گیا میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں نے فرس پروفیشنل پاس کیا فرس پروفیشنل پاس کیا فرس پروفیشنل پاس کیا سیکنڈ پروفیشنل تھرڈ پروفیشنل جنورسٹری فیل سنانسی سے پاس کرنے کی بعد پھر آج کل میں نواز شیف سولیل سکیورٹی ہاسپلیل میں دپارٹمن آف ریڈیالوجی میں جاپ کر رہا ہوں اور یہ ایک احساس کی بات ہے میرے وائد صاحب بھی سولی سکیورٹی ہاسپلیل میں سیزہ کے فرس پروفیشنل پاس دے رہے ہیں اور میں وہاں پر ریڈیالوجیسٹ کے فرس پروفیشنل پاس دے رہا ہوں میں نے کچھ شاعری لکھی ہے آج کے دن کے حوالے سے اچھا ڈیکٹر بلال شاعری آپ کی بڑی فیمس ہوئی اور بہت لوگ آپ کی شاعری سنتے ہیں تو آج شپیشل کوئی شاعری ہمیں سنائیں جسے ناظرین محضور ہیں سنو اے مسیحہ نفسان سنو لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے سن کے تم کھڑے تھے کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوک سے نکلنے والے یہ سوچے دیں کہ سب مسیحہ ڈاکٹر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے مر چکے ہیں کہ سب مسیحہ ڈاکٹر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے مر چکے ہیں تم کھڑے تھے تم کھڑے رہو تم کھڑے تھے تمہاری آنکھوں کے داکچوں میں ایسی آنکھیں بھی ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں تمہاری آنکھوں کے داکچوں میں ایسی آنکھیں بھی ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں روح کے در پی ہوں اور پردہ در بھی ہوں خود ہی ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں نید یہ ہم نے چلائے سنو ہم نفساں اے مسیحہ سنو ہم نفساں اے مسیحہ آج اپنے فادر جے بھی ہے میں نے فادر جے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم لکھا ہے نظم لکھے وہ بھی درہ ملاحظہ کیجئے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ مجھے رکھ جان سے یہ بات سچ ہے کہ کم نہ تھا کہ کم نہ تھا ماں سے وہ ماں کے کہنے پر کچھ روپ مجھ پر رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ مجھے چومتے ججکتا تھا میرا باپ وہ آشنا رہا میرے ہر کرب سے ہر دم جو کھل کے رون نہیں پایا مگر سکتا تھا جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں میں میری ہاں فقط ہر ایک درد چپ چاپ خود پر سہتا تھا تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا لوٹتا تھا وہ رات کو کہیں دن بر تھکھار کر وجود اس کا بسینے میں بہتا تھا گلے میں مجھے گلے تھے گلے تھے مجھے پھر بھی ایسے چاپ داما سے یہ بات سچ ہے کہ باپ کم نہ تھا میری ماں سے ڈاکٹر بلال آپ کو سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو اور یہ کون سی سالگیرہ آپ کی یہ میری اباوٹ میں بتا دو ہوں کو سچا تھرٹی ایئر سے اوپر ہو گیا ہوں میں اور یہ میری کوئی تھرٹی فورت پڑھ دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو جناب تو کانگریچولیشن تیکیو ویری مچ اوکی اللہ حافظ اوکی اللہ حافظ